آیت پڑھئیے میں نے سامنے اے آیت ایسی ہے کہ پورا عشرہ چاندی ہے خلاصہ کر دینا درِ رسول اور بطول تو لے کے امام بارگاہ مصطفیٰ بعد تک کل دنیا دے شیعہ اور خانہِ حضرتِ ابو بکر تو لے کے یعنی انہوں نے دکھتر ام الممن حضرتِ عائشہ اور فرزندِ جلیل حضرت محمد بن ابو بکر تو لے کے اے چودھویں پندھویں صدیدِ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی تاکر اے اپنا شجرہ نصب کہنے نے حضرتِ ابو بکر دی ایسی اولاد توجہ ہے جناح مولانا شاہ احمد نورانی حضرتِ ابو بکر دی اولاد جوہے بذرگانوں لوکان سیدنا لکھ لیا احمد نورانی حضرت محمد نورانی صدیقی تاکر تاہر القادری عبدالستار نیازی حامد سعید قادمی صاحب دادہ فضل کریم اور بنی امین شاہ تاکر کل کائنات دے اہلِ سنت یہ دونوں کر اپنی اپنی قطبِ حدیث دی بناتے سے نکتے تے متفق ہیں کہ یہ آیتِ تطہیر اس میں لے نازل ہوئی جدو چاترِ چپانچ پا کے کٹھے ہوئے 65 فیصد علماءِ اعلی حدیث 45 فیصد محققین علماءِ دیو باند ہزار تنقیات کرندے بعد ہزار تاویلات کرندے بعد بے لاخر پہنچائے کہ وہ بھی یہ سنکتے تے آگئے متفق ہو گئے کہ حدیثِ رسول کی بنا پر تو اہلِ بیت یہی ہیں جو چادر میں آئے تو تطہیر کی آئتِ نازل ہوئے دوسری بات پوری کائناتِ مسلمانہ میں متفق ہے متفق ون علیہ ہے کہ نہ کوئی تو پہلے جمعہ نہ کوئی اس دور میں موجود ہے نہ قیامت تک سے جمنہ جڑا رسول پاک تو زیادہ یا بہتر قرآن دی کسی آیتی تفسیر جانتا ہو کیونکہ آنگرت وحی الہی دی پہلی کہہ کہ چادر تطہیر کے نیچے پہنٹن پاک کے علاوہ دا کوئی اور ہستی بھی داخل ہوئی تھی آخر ہستیاں دا کی کامسی داخل ہونا جدو ام المومنین ام سلمہ تفسیر ابن کسیر نوٹ کر لو جلدت رہا ہے صفحہ چار سو پچاس ہی بیچ ام سلمہ فرما دیا رہے دا ایک شان نزول ہے کہ نازل تلایا تو فی بیٹی وانا جال ستن اللہ بابل بیت اے آیت تطہیر میرے گھر وچے نازل ہوئی اور چادر اہل بیت کیا موجود آنتا سرکار نے فرمایا ام سلمہ دروازے تے بیٹی رہے کو بغیر آئے آنے نہ پایا اپنا اے روکنا نہیں اتنے چلیوں وہ فاطمہ والا حسن والا حسین بسدہ تے دروازے تے علی و بطول حسنین پہنچے ام سلمہ کھڑی ہوگی آدابان اترامان رستہ چھوڑے پاک رسول تک پہنچے چادر تطہیر جدو پانج پاک اکٹھے ہو گئے تو اس میں لے رسول فرمایا اللہم مہاول آئے اہل بیتی میرے خالق یہی ہیں میری اہل بیتی یہی مستدر کا آگم دی جلدہ تینوے چھے سلمہ دی روایتیں کتنا جملہ زیادہ ہے وال فیض و حابتوں میں نٹھا کے آسمان تو فیضان باران رحمت شروع ہو گئی میں حیران و پریشان ہو کہ چھاتوال نٹھا بھی چھات چیر کے بارش آئی کیوئے اگے زمین والا ویخیاں دے جنمی کوئی نہیں تو میں سمجھ گئی میری ضمیر آواز دیتی امی سلمہ کہ آپ پاگل نہ ہو ایک پانی تے بدلان دی بارش نہیں ہے تے خالق تے نور تے فیضان دی برسات ہے نور جیڑا اٹھا سے چھاتتا موتاج نہیں تے بارش ہوں دی تے زمین تے قطرے کے دنمی ہوں دی ایک خالق تے نور تے فیضان دی برسات ہے میں اب فوری طورت اٹھی پاک رسول اللہ قریب گئی چادر دی کنی چک کے حضرت قل پچھا یا رسول اللہ اللہ نے سونے عبیب کیا تسی منوی اجازت دیندے میں اپنے اپنے چادر دے تھلے لے آما میں بھی شامل ہو جام ابن کسیر امام الوہبیین حدیث لکھتا ہے کہ جذہ بہو رسول اللہ پاک پیغمبر نے امی سلمہ دے ہاتھی چو چادر دی کنی چھک لے اور فرمایا امی سلمہ اٹھ اور علیدہ ہو جا میری اہل بیت سے حضرت فرمانی ہے امی المومن فرمانی ہے میں پیل جا کیتی نظر نگرانی کیتی نظر سانی ریل تجا کیتی یا رسول اللہ میں تیری اہلیہ تیری کاروالی تیری بیوی تا ایسی ویسی لی نہیں تابعہ دار وفا شہار نیک و کار اللہ ستو من آل الویت من جوا کے پر اہل بیت تو علیدہ ہو جاتے میں کیا میں اہل بیت داخل نہیں ہوں سرکار نے فرمایا انت من ازواج رسول اللہ تو میری بیوی ہیں جو نیک اور پاکیزہ بیوی ضرور ہے پر اہل بیت ہی ہوئی ہیں ابن کسیر دی کتاب ابن سلمہ دے سوال نے مصطفیٰ دے جواب نے مسئلہ قیامت تک رڑے چاڑ دیتا کہ پیغمبر دی بیویاں ہو رہے ہیں انتے پیغمبر دی اہل بیت ہو رہے ہیں جنہ کو لوگ کنی چھک کے اٹھایا جائے اوہ ازواج ہے جنہ نے بلا کے چادر اللہ مہاولہ آلو بیتی فرمایا جائے اوہ اہل بیت ہوگی بات تیسرا خالق نے اس آیت نو شروع کیتا ہے اننا ما کلمہ حسرنا اننا ما کلمہ حسر جڑے دو عرفہ دار مجموع ہے علماء ساہروں ناپ پڑے سارے جان دے راتی میں نو سامنے دو عالم آئے ساہر مولانا زاکر حسین ساکیتے مولانا غلام اہدر میں انہذا نان لیا بعد ایک پتہ چلا کہ غروی علماء اکرام آن لیکن انہوں انہوں رات مل نہیں سکے شاید میں خون چلے گئے ہوں گواہ بنانا جنہی علماء اے دو حرفہ دا مجموع ہے انہا ما انہا عرف مشبہ بالفعل ہے اور میں موصولہ یقاف ہے جنہ جرہ لہذا لہذا رہن انہا انہا رہن دے ما مارن دے جنہو میر جان مسافہ کر لین گلوکھری پا لین تے ناو دی بولی تے مرقب ہو جان اس ویڑے ایک کلمہ باندہ انہما یہ حسر دے ما نے پیدا کر دا جنہو اپنے دیرے حصار چے لیلہ دست دے جیو جا اے وے یہ جہور کوئی جے کہ دے چچی شاہ نو اپنے حسر چے لیلہ انہما کلمہ حسر تے دا دا اچھی چیزیں بہت ساریاں انگیا پہ جیو جی اچھی یہ وے جتے انہما آیا یہ جی اچھی شاہ دنیا تے اور کوئی جے کہ دے بری چیز تے وارد ہو جائی انہو حسر چے لیلہ انہما کلمہ حسر تے دا دے برائیاں جاگتے ہزاراں انگیا پہ یہ جی برائی بھی جاگتے اور کوئی جیو جاہ اے انہما دے محصور ہے اور اگر کسے پاک نے ذکر ویچے وارد ہو جائی انہما کلمہ حسر تے دا دے پاک وہ پاکیزہ اور بھی وہ انگے پجی ہو جائے اے پاکے جی تے انہما آیا یہ جا پاک ہوئی نہیں تے جے کہ تے پلیدنوں لیلے اپنے حسار ویچ انہما کلمہ حسر تے دا دے نجل اور پلید نجاست اور پلید یہاں ہور بھی ہزاراں انگیا پہ جی ہو جا اے پلید اے پلیدان دا پلید جتے انہما وارد ہویا یہ جا پلید بھی دنیا تے ہور کوئی نہیں علماء بیٹھے ہو اے جیڑے جیڑے میں جملے ارض کیتے ہیں ہر جملے دیت تائید اج مثال تے قرآن دی آیت سننے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خالق دا پاک قرآن میرے مولا دا پاک فرمان شیطانی کم دنیا تے سنگڑے تے ہزارہ ان پر جتنا جوا شراب وغیرہ شیطانی فیل اے جی آئے شیطانی فیل جاگتے ہور کوئی اے جا پلید دنیا تے سنگڑے نے پر جتنا مشرک پلید پلیدان دا پلید پلیدان دا پلید اے جا پلید دنیا تے ہور کوئی نہیں کسے وچ سیرہ دے صاحب نال شرک ہوئے ہے اے جو بھی پلید کسے برید چالا پلیدان دا پلیدان دا پلیدان بشر دے آدم طلے کے زہرہ دے باب حسنین دے نانے آیدری مولا تک لکا کروڑا اربا گھربانی لاتا دا دو انے پجیسا حسنین دانا نہ بشر اجیہ بشر کائنات چہور کوئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا لذین یقیبون سلاتا ویوتون زکاة وفراکہ ولی دنیا میں جا زہرہ ہوئے انہ آئندہ ہونکے پہ اللہ رسول دے بات جیسا حیدری دا مولا علی ولی ہے حسنین دا بابا علی ولی ہے حضرت عمر دا داتا علی ولی ہے ایسا ولی دنیا تے ہور کوئی نہیں انما یرید اللہ لیجو دہبان کمر رجسال البیت ویوتہ رکم تطیرہ پاک تے آدم تے لے کے عیسیٰ تک نبی بھی ہوئے انہیں غیر نبی بھی ہوئے انہیں آئندہ بھی ہونکے پر جیسے پانچ پاک ہیں ایسا پاک کائنات چہور کوئی نہیں جیسے اے پاک ہیں نا اے نا جا پاک دنیا تے اور کوئی نہیں جیسے اے پاک یہ ہو جا پاک دنیا تے ایسے جملے جمالی دیکھ ذرا تفصیلی جملہ ودا کے عرض کرنا ایسا مطلب ہے آدم نبی معصوم پاک نبی معصوم پاک ابراہیم نبی معصوم پاک مسائیسہ نبی معصوم پاک داود و سلیمان نبی معصوم پاک انما یرید اللہ حسر رجسیا چادر تطہیر رجسار رجسیا جیسے شان دے پاک انہی ہو جا نبی معصوم پاک دلی ستجویہ نبی جوڑ دا پاک نظر نہیں آتا جیسے اجازت دے میں در تھوڑا جی چونان لے وان جیسے میرے ضمیر کے سیڑے میں چونان ماریا ہے چھائر کو جاگ دیا غفلتی نیم تو مرے ادب دینا بڑی محبت نہ لفظ کرنا میرے سونے ویرہ میرے سجڑا میرے مکھڑا میرے چان جدو آدم طلعہ کہ عیسیٰ تک معصومہ نبیان پاک دی فریس دے نا پنجان دے درجہ دا پاک نظر نہیں ہوں دا جیسے چلی دیا پترائے نا نو مسلم شیخ انہل کے میں ملائی بیٹھا ہے ملائی بیٹھا ہے ملائی بیٹھا ہے ملائی بیٹھا ہے چاروں میں ملائی بیٹھا ہے بھائی نو مسلم کچھ فرق نہیں ان چاروں میں میں سارے لفظ جڑے نو اشارے چی کہیں گے او فی حضرت امردے کرو پوچھ لئے یہ پیک ہو جائے میرا پرام اس شدے بس حد کے میں قربان ار ریاض نظرہ فی مناقب الاشرات المبشرہ جن درمبر دو صفحہ دو سو پنجتر مطبع مصر میرے آتھوے تھے حضرت امردے صاحب زادے عبداللہ ابن عمرد اوہی صحابی ایک باپ بھی صحابی صحابی ابن صحابی رضی اللہ ابن رضی اللہ تقریر کر رہے بار صحابہ دے فضائل تا ذکر کر رہے تھے اوہ کری جا رہے فلانے آر دیتا فلانے انہیں اٹھ دیتے فلانے کوڑے دیتے فلانا مالک نیمت جنگ دے سمان لے انہیں تلواراں دیتی فلانے آخرات کی تھی گالے سوندے پہ ماشا اللہ وہ جنگ لگانا رضی اللہ رحمت اللہ دوارے انہیں ذکر کرتا رہے ایک سانٹا جا بزرگ اٹھے آ وہ دیتا تقریر مدین پاک فقالا رضی اللہ لے ابن عمرد یا ابا عبد الرحمان فعلی اے ابو عبد الرحمان وہ دکنیت انام عبداللہ ہے ابو عبد الرحمان سارے اندھا ذکر پہ کرنے فلانے آکیتہ فلانے آکیتہ کہ علی مولا علی دا ذکر نے کیتا انامیں کچھ کیتا ہے یا کھائی کہنے کہ بیٹھے خلیفات المسلمین دا پتر ہوئے ان کون اٹھے عبد الرضا پھر اٹھے کہنے لگا تو میں سوال کیتا ہے خالق دا حکم میں بھی جدا پتا نہ ہوئے فاس آلو آلے ذکر انکر تم لا تعلن انہلے ذکر کچھ ہو جدا پتا نہیں از ذکر پورے قرآن دو حسنی علی یا قرآن لے آئے یا پاک رسول لے آئے یہ دا مطلب ہے جب پتا نہیں تیرے سون دے وارثاں کلو اہلِ بیعت کلو پوچھو تیرے نہیں مسئلہ یا تے قرآن دے آلما کلو پوچھو اے دو ہی تاویلہ تری جی دے تفسیر آجتا کسے کیتی ہو تیرے تجھے میں نوان دے ہو پناہ کہا بھائی میں جا نے تینو آکھا ہے نا بھائے جا تیری عقل دی بے سمجھی تو آکھا ہے بھائی تیرے بے سمجھی آلی جناب کہڑی گال ہے تُسی ذکر کرتے ہو فلانے رضی اللہ دے خوبیہ فلانے چھے فلانے رحمت اللہ اکمالے فلانے تے مہین مولا علیدہ نام چاہے علیدہ بھی ذکر کر لیا تھوڑا جا کیوں تقلیف کوئی کوئی گال پوچھو تُسی میں نو کہ بھائی جا کہا لگا سوابی ہے اور یادو نظر آفی منہ کلے سال بزرش رہ جل بو بشر آئی بن عمر کہنے علی یم منہ حل البیت لا یقاسو بہم کم لیا تیری بے سمجھی تو تینو بٹھا کہ کیا بے جای سواب تے کہ تینو یقی آئے نہیں کل کو نہیں علی کو سوابی علی تے اہل بیت تطیر کشام علی علی نال سے آبادہ کیوئے کیاس کرا علی عرشی فرشی علی نوری خاکی علی تے رسول دی طرح سلام اینہ دے سلام نہیں علی تے رسول دی طرح درود نظلی بے درود انجھے ایک مولوی تاجد دنیا جی کہتے آہ 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 تحابہ دی توہین ہوگی اے سوابی جڑا کہندہ پیاد اپنی کتاب چو دے لفظ میں نکل کیتے علی یم مار رسول اللہ سال فی درجہ کہی علی نور دیکھنا ہوئی تے علی نور رسول دے درجہ جی تے رسول وہ تھی نفس رسول اے عبداللہ ابن عمر تا بیان ایمہ کہتے امام فردی راضی تفسیر کبیر اللہ مہ مکی سوایق محر صفحہ ایک سو اننجا طبعہ ملتان صفحہ ایک سو سنتالی طبعہ مصر صفحہ ایک سو بائی تواقع دیئے ترہ نسخے نے میرے کو سوایق دے امام فردی راضی فرماندے نے اپنی تفسیر کبیر جلین باقی لوگان برابر نسمجی رسول دی اہل بیت پانچ صفحات ویج رسول دے برابر ہے سلام جب پاک نبی تے سلام اسلام علیک ایو النبی ورحمت اللہ وبرکات ایو رسول دی آلت سلام سلام علی آل یاسین اے سید سردار کری آلت سلام وفی صلات دجی صفت جہدے بیت رسول رسول دے برابر ہے وہ درود پر نظر درود پار اللہ سوال محمد وآل محمد کہت درود جڑت تسی سید پڑھ دی امام بار ایو مسیح سانچ بھی نماز تھی وہ پڑھ نیا سی ساش ایک درود جڑا باقی سر کے پڑھ دی میں وہ پڑھ یا بھی بخاری بخاری اسے آب رسول سلام دا پتا چال گیا حضور تے کہ پیش کرنا ہے سرکار میں فرمایا فاصلہ آل بلا فاصل درود جایتے پھلا دی خوشبو دی مسامن و ٹکرائے وَلَمْ يُسَلِّ عَلَيْيَ تے میرے تے درود نہ پڑھ سرکار فرمایا اوہ ظالم جو یزید مظالم در پڑھ ضروری ہوگیا ایک ہو ردیس پاک رسول نے فرمایا مرد دو کے رہندہ وَلَمْ يُسَلِّ عَلَيْيَ فَقَدْ جَفَانِ جَدْ سَامنے میرا نام نام اس میں گرامی لیا جائے محمد صل اللہ علیہ وآلہ 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 تے میرے تے وہ ضرور نہ پڑھ گویا انہیں میرے تے ظلم کی تا اللہ محمد در اپڑھ سارے نقبہ کر کے زور نقبہ تا کہ ایک دفعہ نہیں بجائے دا دب اللہ رحمت کرے میں کو تو سال ہے نہیں نہیں پڑھ ایک مسئلہ سمجھان لی پڑھ ہے کیوں مسئلہ جڑا آج تو کوئی تہتی سال پہلا میرے ضمیر نے ملامت کر سمجھایا نہ کہ درود پڑھ نا اللہ محمد وآلہ محمد خوش بوس ہوں گے تان درود پڑھے نماز پڑھے تان درود پڑھے پاک رسول نام نام اس میں گرامی آوے تان درود پڑھے جدو درود پڑھ نا آل نا بلا فس اللہ سول محمد وآل محمد آل مقتصر رسول دے نال مولوی صاحبہ جدو قاب علمو کر نماز دے عبادت تے قاب علمو ہوند دے درود پڑھ آل بلا فس لے جدو وآل ممبر چار خلون اوہ دو چھے چھے فرد رضی اللہ لیا فاصلہ بنانا یا رضی اللہ وچو کٹ یا درود بدل بلا فس لے پہلی صرف جدو رسول رسول برابر سلام دجا و درود تیسرا وفی تحریم صدقات تیسی صرف جدو اہل بیت رسول رسول برابر حرمت صدقہ زکاة امت دا پاوے کیدہ راٹھی کین ہو جا حالات بجلتے صدقہ حلال سید آل نبی اولاد علی سید پاوے کیلہ کنگال ہوئے وہ دیتے صدقہ حلال نہیں حراب امرات ملکہ شریف بخاری تو پہلے دا دور کراتے سوائے سوئے قاتھ باب اللہ تحلال صدقہ دبا بے حضرت ابو حریرہ فرمان نے یا آمین جدو بار گئے رسول وغیرہ بار گئے رسول وغیرہ پیش کیتا جاوے حضور صاحب تو پہلے کچھ دیسا آہا دیا تو نام صدقہ اور لیامن وارے سوڑ یہاں سید بار کا چھریہ نظران توفہ لے کے آئے یا صدقہ دبا مال ان کی صدقہ تو از لیامن وارا کہ یا رسول اللہ اے صدقہ دی اے خجور اللہ ٹوکر لے آکے تریا سرکار حضور صدقہ دبا کہ صحاب قلور پر سو عبال ریر کے فرمان سابر پی تسی کھا جو میں نہیں کھا ساکتا ایک حدیث دی شرح چیز یہ حدیث دی شرح لکھا کہ شبہ رسال پروان سابر اکرام جوان نے اٹھ کیا یا رسول اللہ کھا ہاں گے ضرور ردق بھی ہویا حلال بھی ہویا خڑائیں خجور تو طاقت وقت شاہ کوئی نہیں گوش تو بہتر ویٹیمن کوئی خا کے سانو تبرک بنا دیو تو ایک خجور چھو کے سانو تبرک کر دیو سا ایسے مشکاتی لگے دوائی سوکاتی پاک پیگمار فرمایا رام نال بیٹ جو انہ صدقہ تا حرام لے محمد والے آل محمد او میں صدقہ کیوئے بناوا دوالو تبرک بنا کے کیوئے صدقہ دیو میری تیزات 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 میری آل دیو کیا محمد صدقہ حرام میں حرام کیوئے موجباؤں میرے لئے بھی حرام میری آل بیت لئے بھی تو اڈوا سے حلال قلوب حلال طیب کھائی جاؤ چائی جاؤ پچائی جاؤ بلہ اب یا کم خود نہ کھان توجہ ہے جنا تے چوتھی وفد طہارہ چوتھی صفت اسم تو طہارہ انما یرد اللہ یزہ بانکم رج سال البیت ویطہ رکم تطہیر جویں تطہیر دے چادت رسول بی مصغم مطہ رہے نبی مصغم مطہ رہے تے پنجوی فی وجوب المحبت جویں پاک نبی دی محبت آر مومن تے واجب محبت فرد ادا کرے تے مومن بندہ تے محبت اہل بی رسول تو دست بردار ہو جائے مومن نہیں سرکار نے فرمایا کتاب ایمان اللہ میں روح دکم حتی حق حب الہ میں والد والد والناس اجمعین اوہ صلی اللہ دی کہا سمجھے کب دی میں رسول دی جانے تو کوئی بندہ ہونا چر مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک میرے ماں باپ نہ لوں آل اولاد نہ لوں بیوی بچیاں نہ لہتا کہ اپنی جان نہ لگ زیادہ محبوب نہ مد نہیں آل شفاق کالی یاد میرے تیبل تے پئی میرے پرانے مرشد نے ایک دفعہ سرکار تے قربانی تا جگر کال دیا میں بڑا قربان ہو وجہ محضور تو ساری دنیا تو زیادہ بن محبت ہے کینی امہ بتے بھائی تے لوں حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ ماں باپ نالوں پہنا پھائیاں نالوں بیوی بچیاں نالوں ساری دنیا نالوں سب تو زیادہ من سرکار نال محبت اللہ نفس ہی سوائے اپنی جان دے سار شہ نال وقت حضرت چیرے اثار اہدہ جلال آگے حضرت فرمایا وَاللَّذِ نفس محمد بیدہ یا عمر خوص اللہ دی قسم جد قبض میری جان ہے عمر تو کوئی بندہ مومن ہوئی نہیں سکتا جب تک اپنی جان نہ ہو زیادہ سرشاید ہوتے ہے اپنی جان نہ ہو زیادہ محبوب نہ من دے اہدہ لے حضرت عمر کو تروار چھے کے بار ستی نیام تی گاتے ترک کہہ لگا سون تیرے تو جان وی قربان حکم دے میں تی ماں پہ گاٹا لال ہوا شفا لفظ الان دو تابع اللہ نے پہ ہون کئن ہے پہلے نہیں یہ گال کئی ہون کئن ہے جب مہید سرکار مرید اللہ بڑے جان وارن لگ ادہ مطلب جمہ رسول دی محبت واجب ایمان کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ماں باپ نالو آل اولاد نالو ساری کائنات نالو حتی کہ اپنی جان نالو زیادہ محبوب سمجھے خدا میار جیدہ محبوب سمجھ دے وہ اپنی جان جائے جائے رسول دی جان بچان تیجر رسول جائے جائے آپ جان تھا ایک بڑے ٹیس جائے مولوی نام نہیں لینا مناظرہ ہوئی بائی ترہی سال پہلے آرہ ہوا لی تو کہیں لگا بھی جی بزرگ نہیں علی 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 سلام مولوی صاحب دس پہ جان بچانا فرض ہے یا نہیں سمجھ گئے پہ علی جان لڑائی ہے تو رسول تو جان قربان کی تیجر رنس کہ جان بچا کے ٹوڑ گا جان بچانا میں بچانا 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 امام راضی آیت لکھتا جویں پاغ نبی دی محبت واجب اور ایمان امی پاغ نبی دی اہل بیعت دی محبت بھی واجب کل سالکم علی آجران اللہ موضت فی القرب ومی اکترف حسنت نزد لہو بھی آہ سنا ان اللہ غفور شکور سجن بیٹھے ہو جوڑے میرا بیعی آہل سنت آئے ہو کتاب الہی تیار نماز واجب روزہ واجب حاج واجب ذکات واجب خمس واجب جہاد واجب اہل بیعت محبت بھی واجب نماز روز نالوی واجب یہ صرف عقیدت نہیں ذاکری وائدان بات نہیں کسی بھی واجب دی ادائی دی اللہ نے سلے نہیں دیتے تیر جن نے آل محمد محبت سلے دی قرآن دی نماز پڑھ نام پڑھی اللہ سزا دے دوزل سٹھے نماز پڑھ برائی تو نماز روک دی مسیح تو نماز پڑھ مکلے بار جا برے کام کر لو چنگا نماز ہی تو آپ بات آگئے جیب مطاومت کی تھی اللہ سیدہ کر دے رہے خدا گرہ ہم بات کرے جنت دے دے بخشش ہو جائے روزے دا بڑا سواب اللہ فرمایا پاک حبیب نے فرمایا ہر عمل جزا اللہ فرش دے رہا کہ دیو میرے مومنان میرے بندیا پر روزے دا سواب میں آپ دیا دا دست خدرت سواب اے او عمل ستویں کوٹ ری کھا سکتا تھی میری رضا دی خات نہ کچھ کھا دا نہ کچھ پی تا سواب میں دست خدرت سواب اے دا دا پر بالا بال ہو گئے اس جزا حج دے بارے گناہ دے مان پیٹ چھ پیدا ہو بڑا جد مگر کسے تی ترہی سلے اللہ نے نہیں دست جنہ محبت اہل بیعت دست فرمایا اہل بیعت رسول بھی محبت سلے ترہی نے پہلا سلائے جدو اہل محبت دی محبت فرد ادا کر مومن محب بن گیا اسے پہلے گناہ تے کانی پھر گیا ان اللہ قفور تے نزید لہو فی حسنا جیڑ ادا محبت اہل بیعت دا بعد عمل بجا لیا گا ودہ ہی 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 جائے گا ودہ جان گے قیامت تک کہ قدیش اہل بیعت چوندہ بھی جنت مومن جائے گا نا جو او تھوڑا جا مندل چلن دے بعد مومن فرشتیان واکھے گا مہری تے جنت اللہ واضح کی تے بڑے فروڈ تے بڑے محال تے بڑے سونے تے گار کستوری تے گار تے سونے چاندی تے ہٹان تے بڑے نیرہ جاری تے ہور ہور العین تے میں نو کہ پاڑی جنگل پاڑ نہیں اہل بیت محبت جنگل لے اندار آئے وض دے رہنے وض دے رہنے تے لگ دے رہنے تے پاڑ بان گئے نہیں یہ پاڑ نہیں جد پاڑ نہیں آکے گا میں میرا صلح جنگل باغ شکل جو 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 ہوتھے ہو جائے کہ تیرے نیکیاں نہیں جنگل اللہ بتاندار یہ اہل بیت دی جوتیاں دا صدقہ پہلا صلح آئے کہ اللہ نے پہلے گناہ معاف کی تے قرآن دی رون تے نیکیاں اضاف قیامت تک ہوتا رہن وشکور نار اللہ فرمایا میں ذو عرش العظیم بادشاہ وادہ بادشاہ میں شہنشاہ وادہ شہنشاہ میں اے محب اہل بیت میں تیرا شکر گزار میں خالق مالک شہنشاہ وادہ شہنشاہ عرش عظیم والی سرکار ہو کہ تیرے مسلی دا میں شکر گزار تو بتون دی اولاد دا حیاء کی تا عدب کی تا مبد کی لاؤ سارا قرآن پڑ جو خدا کہ نمازی دا شکر گزار وخاذ تیاد مو منگی نام روز دار دا وخاذ الحاج مولان الحاج نیکی اپنے اپنے مقام تے محبت نماز واجب روز واجب حاج واجب زکاة واجب اہل بیت محبت واجب ایک تے دیا کہ تُو روز رکھ تے تیری محبت اہل بیت قبول یا تُو نماز پڑ تے محب اہل بیت تیری قبول اے کتن یا کیا اُلٹا اے فرمایا پی تے تُو اہل بیت محبت کی تی 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 نام کی تی تی آر مردو تی مستضر کہا کام سوائے مور کی اللہ یوم القیامات پاک نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ مصطفہ باد مصید جنی مصطفہ باد امام باد جنی توڑ خانے کعبے وچا کے نماز پڑے نماز پڑھ رہے موت روز دار رہے اتھ ہی موت واقع ہو جائے وَهُوَا مُبْغِدُ اللہ آلِ بَيْتِ مُحَمَّدًا دَغَلَ نَعَرَ اگر سینے وَكَهْلِ بَيْتِ مُحَبَتْ نِيَ دَعْوَتَ اَتَ جَهْنَم دِوَتْ جَائے گا نَا کَاب آبَ بَجَائے گا نَماز شفاعت کرے گی اس ملون دی اہلِ بَيْتِ مُحَبَتْ نَعَرْ مَقْرُون ہر شہد کنیاں صفتہ ہیں یہ پانچ پہلی صفت سلام دو جی صفت درود تری جی صدقہ حرمت صدقہ دگا چوتھی اسم تو طہار پنجوی وجوب محبت اے جیڑیا صفتہ پاک رسول دیا تیرے امام کہیں درے اے اہلِ بیت یہ صفتہ تیجے پاک رسول ہے پنجاں صفتہ نا مالک اپنی جگہ تو کہتے غیب ہوئے تے نبی پاک دی جگہ او سے ہی ہونا جڑا نبی پاک دی صفتہ نا مالک سانو سمجھ نہیں ہوں دی تے نبی دے پانچ سواد دا مالے سے تیرے پوزی جگہ دے آنے بے صفتہ ایک وی صفتہ میں آگے پھر پلت کے اپنے موقع تے جیڑا نبی آیا انہمہ یرید اللہ دے حسر نبی نبیاں بے مسلے جیڑا ولی آیا انہمہ یرید اللہ دے حسر ولی آلیاد شہنشاہ جیڑی بی بی آئی مخدرہ اسمت وطہارت وملی کا تنہ سلام کائنات دیا اورتا ممتاز جیڑے شہداد آیا انہمہ یرید اللہ دے حسر ویچ و سوای اپنے بابے تے نانے دے کائنات کل جنتی دے سردار میں پامے جلتی نبی نے پامے غیر نبی نے پامے ولی نے پامے گوز ہے یہ سارے انہیں سردار